بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین بڑا خاص موضوع ہے آج کا میری ویڈیو کا کیونکہ میرے چینل پر بہت زیادہ کومنٹس آتے ہیں اور ایک بات ویسے بھی جو ہے اس وقت دنیا میں کافی حد تک کسی چینل کے نظریے سے پھیل چکی ہے کہ اللہ کے زیادہ جو وظائف ہیں جو ذکر اذکار ہیں وہ زیادہ مت کیا کرو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان آ جاتا ہے بیماریاں آ جاتی ہیں پریشانیاں آ جاتی ہیں جنات آ جاتے ہیں کاروبار تباہ ہو جاتا ہے گھر تباہ ہو جاتا ہے تو ناظرین اس چیز کو انہوں نے نام دیا ہے رجت کا تو رجت کا کیا معنی ہے اور رجت کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ کیا یہ واقعی کچھ ایسا معاملہ ہے آئیں ذرا بڑی ڈیٹیٹ سے اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ بڑے سمجھنے کا ہے بہت سمجھنے کا ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بعض ایسے بھی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ ربز نے فرمایا کہ ایسی باتیں مت کرو کہ جب وہ معاشرے میں فتنے کی طرح پھیل جائیں تو وہ تمہارے لئے نقصان دے بن جائیں یا معاشرے میں ایک قسم کے وہ قانون ہی بننا شروع ہو جائیں تو اس لئے تو اللہ ربز نے فرمایا کہ سنی سنائی باتوں پہ ایک تو مت یقین کیا کرو اور تحقیق کر لیا کرو ناظرین آئیں ذرا تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو دھوڑاتے ہیں سب سے پہلے پھر اس کے بعد اللہ سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ کیا کہتے ہیں اپنے اذکار کے بارے میں پھر اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آپ کیا فرما ارشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں اور پھر آپ کے سامنے کچھ اپنا تحزیہ بھی رکھیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو یقیناً آج کی یہ جو نشیس ہے یہ بڑی علم آلی ثابت ہوگی آپ لوگوں کے لئے بھی کہ کیا واقعی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تو کس حادتہ کرنا چاہیے تو ناظرین آئیں ذرا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جی کہ کیا رجت کیا چیز ہے ناظرین عربی میں کسی کو اگر عربی بولنی جاتی اگر بولنی آتی ہے تو ہم جب عربی میں کسی کو پکارتے ہیں یا جیسے کسی بندے کو میں پکار رہا ہوں عبداللہ کو پکار رہا ہوں یا عبداللہ ارجہ ہے نا کہ اے عبداللہ ادھر واپس آؤ عرجہ یعنی رجہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا اور اس کے بعد رجہ الانتظار کا بھی کہتے ہیں جی پلیز تھوڑی دیر کے لیے آپ جانا انتظار کا لیجئے جو لوگ سعودی ریبیا میں رہتے ہیں میڈلیسٹ میں رہتے ہیں دبئی میں ان کو معلوم ہے کہ لفظ جو عرجہ ہوتا ہے جو رجہ یعنی واپس کرنا جیسے کسی دکان پر بھی چیز واپس کرنا تو واپس کرنا تو ناظرین نکالنے والوں نے اس چیز میں کیا یہ چیز نکالی ہے کہ آپ کے کیے گئے وظائف آپ کے کیے گئے وظائف اگر وہ تھنٹک نہیں ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے یا اگر آپ نے ویسی کیے جا رہے ہیں کسی کی جازت کے بخیر تو وہ واپس آپ پر لوڈ کراتے ہیں اور آپ کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں اور آپ ترہ ترہ سے رجت کا شکار ہو جاتے ہیں اس کو لفظ رجاتیا رجتیا جو مرضی کہیں بسکلی اس لفظ کا جو ہے وہ وجود ہی نہیں ہے تو اینی وے ہم آئے سب سے پہلے دو اپنے پیارے رب کریم سے پوچھتے ہیں جو ہم سب کا دوست ہے جو صرف اور صرف حق اور سچ کی بات کرتا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کا ذکر اذکار وظائف کتنے کرنے چاہیے اور کیوں کرنے چاہیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 یعنی 152 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں آپ نے سکرین پر ذرا پڑھئیے ناظرین اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فسکرونی اسکرکم واشکرولی ولا تکفرون ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ سو تم مجھے یاد کرو یعنی اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہا ہے کہ سو تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور اللہ رب العزت فرمائے کہ میرے احسان مانتے رہنا یعنی کہ میں نے جو جو تمہیں احسان جو نعمت اطا کی ہوئی ہیں وہ مانتے رہنا ان کی شکر گزاری کرتے رہنا اور ناشکری میں نہ پڑ جانا یعنی کہ ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ اللہ بھی ہمارا ذکر کرے جیسے ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس محفل میں ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا اوپر اس سے بھی اعلیٰ محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اور اللہ رب العزت نے اور کیا کیا فرمایا اور بھی دیکھئے اللہ رب العزت نے کیا کیا فرما دیا سورہ العزاب کی آیت میں آ جائیے سورہ العزاب کی آیت نمبر اکتالیس پہ آ جائیے ہمارا رب کریم کیا فرماتا ہے اللہ جی بتا دیجئے اللہ رب العزت نے فرما دیا یا ایوہ اللہ زینہ آمانو ذکر اللہ ذکر کثیرہ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو زیادہ سے زیادہ یعنی اسکر اللہ ذکر کثیرہ کثیر آپ کو معلوم ہے اردو کا لفظ بھی ہے کثیر تعداد میں تو اللہ نے فرمایا کثیر تعداد میں ذکر کیا کرو اللہ رب العزت کا اتنی کثیر تعداد میں کتنی کثیر تعداد میں بتائیے میرے پیارے اللہ جی بتائیے اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا وَصَبِّحُن وَبُکْرَتُن وَأَسِيلَ اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو یعنی صبح اور شام میں خصوصاً اللہ رب العزت کی پاکی یعنی کہ اللہ رب العزت کی جو پاک ذات ہے اس کی تعریف کیا کرو اس کی جو ہے وہ حمد و سنا کیا کرو اتنی زیادہ کیا کرو حد سے زیادہ کیا کرو چلے اور اللہ جی بتائیے کتنا زگر کیا جائے تو سورہ الکحف کی آیت نمبر ٹوانٹی فور پہ آ جائیے جس کا ترجمہ کیا ہے کہ مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کروں گا اور جب اللہ کا نام لینا بھول جائے بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لیا کرو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی چیزیں بیان کرے گا یعنی کہ آپ جتنا اللہ رب العزت کا ذکر کرو گے صبح شام جتنا زیادہ کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کو حکمت اور ہدایت کی چیزیں بھی بتانا شروع کر دے گا سبحان اللہ یعنی جتنا اللہ سے جڑ کر رہیں گے وظائف کا مطلب تو اللہ سے جڑ کر رہنا ہوتا ہے جی اللہ رب العزت جی کسی اور آیت میں آپ نے کچھ بتایا ہو تو اللہ رب العزت سورہ الجمعہ کی آیت نمبر دس میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم نجات پا جاؤ اس کا مطلب ہے کہ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے جتنے وظائف کریں گے جتنے تسبیحات کریں گے جتنے اذکار کریں گے اللہ رب العزت اس کو پسند فرمائے گا ہمیں حکمت دانشمندی عطا فرمائے گا اور ہمارے لئے یہ سب کچھ نجات کا باعث بنے گا سبحان اللہ یہ تو چند میں نے آپ کو بیان کی یعنی اللہ رب العزت تو چاہ رہا ہے کہ دن رات صبح شام ہم اللہ کا ذکر بیان کریں دن رات اٹھتے بیٹھتے اور پھر اس کے بعد کئی آیات میں تو یہ بھی فرما دیا کہ وہ جو ہوتے ہیں وہ کروٹوں کے بل بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کی نیندیں ان سے جدا ہوتی ہیں اور پھر پرندوں کا بھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے ہر جاندار کو اپنی تصویح بتائی ہوئی ہے تو انسان کیوں ایسا ہے کہ وہ کہہ جی کہ میں اگر زیادہ ذکر کروں گا تو مجھے رجت ہو جائے گی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یعنی اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا ہے کہ اتنا زیادہ ذکر کرو اتنا زیادہ ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دے مجذوب ہو جائے بندہ اپنے ہف سے بھی باہر ہو جائے ایسا ہو جائے یہ جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں پاکستان میں جتنے بھی آپ کو یہ مزارات نظر آتے ہیں جن میں ولی اللہ اکرام جو موجود ہیں خواہ آپ حضرت داتا گھنج بخش شریف کی یا پاک پتن شریف کی یا میاں محمد بخش صاحب کی بات کیا سمجھتے ہیں آپ یہ لوگ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے ذکر کرتے رہتے تھے کہ اللہ نے ان کو اتنا کچھ عطا فرما دیا کہ آج ان کے مزار پہ جا کے آپ کھڑے ہو کے دعا بھی کریں اللہ سے مانگیں تو اس جگہ میں اتنی رحمت اور برکت ہے کہ اس جگہ کی رحمت برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کیونکہ اس جگہ پر ان ولی اللہ نے ذکر اور عبادت کی ہے جیسے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے عزت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ سے ممبر تاک جو راستہ تھا آپ اس میں اتنا چلے کہ اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا وہ پوری کے علاقہ کوئی آپ کو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا فرما دیا مکہ تل مکرمہ مدینہ منورہ جی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ عنہ کو فرما دیا کہ تم بھی تو اسی شہر میں رہتے ہو بابرکت شہر میں یعنی جہاں اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس جگہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے کیونکہ اس بندے نے وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کیا ہوتا ہے انکاؤنٹیڈ اتنا زیادہ اتنا زیادہ کہ جیسے مجذوب کی حالت تک بندہ ہو جائے نہ کھانے کا شوق نہ پتہ نہ پینے کا پتہ نہ کیا ہے نہ کیا ہے بس ناظرین تاریخ میں کتنے ولی اللہ ملتے ہیں جو کہ ایسے ہی ہیں مطلب یہ دیکھئے ناظرین کہ پورا قرآن الكریم کھول کے دیکھ لیجئے پورا قرآن الكریم ایک سو چودہ سورتیں کھول کے دیکھ لیجئے سورہ فاتحہ کی الحمد و شریف سے لے کے وناس تک کوئی رجعت کا ذکر نہیں ہے کہ کسی طرح سے رجعت ہوتی ہے اور آپ دوسری احادیث مبارک میں آ جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حدیث سخی البخاری سخی المسلم ابن ماجہ ترمزی جتنی بھی ہیں جتنی بھی بکس ہیں کسی میں لفظ رجعت کا استعمال نہیں ہے کہ زیادہ ذکر کرنے سے شیطان آ جاتا ہے اس کے بعد صحابہ اکرام کوئی رجعت کا ذکر نہیں ہے پھر صحابہ اکرام کے بعد تابعین تبہ تابعین پھر اس کے بعد پچھلے چودہ سو سال میں کتنے ولی اللہ آئے جنہوں نے کروڑوں کے حساب سے یہ تمام لوگ مسلمان کر دیئے انڈیا کے بھی ہم بھی انہی میں سے ہیں یقین کیجئے کسی نے کوئی رجعت کا ذکر نہیں کیا اتنا ہے کہ جتنا میرے اللہ کا ذکر کرو اتنا ہی تمہارے لئے بہتر ہے اللہ رب العزت اس کو اپنا بنا لیتا ہے دوست بنا لیتا ہے اس کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے جو اتنا ذکر کرتا ہے پیغمبر کیا کرتے تھے حتیٰ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کمی تھی عبادات میں کہ اللہ رب العزت نے سورہ المضمل میں سورہ المدسر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما دیا تھا کہ غور سے پڑھئے کہ رات کے کچھ حصے میں اٹھ کے عبادت کیا کرو اور اپنے رب کی وہ وقت اچھا ہوتا ہے اللہ تو چاہتا ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے بھی عبادت کرے تحجت پڑھے جب اللہ رب العزت پکارتا ہے تو رجت کہاں سے آگئی یہ کہاں سے چیز آگئی ہے کہ نیا فتنہ تو ناظرین اب غور کیجئے ذکر کے مطلق آپ کو میں احادیث مبارک آپ کی سکرین پہ آ رہی ہیں یہ پڑھ لیجئے یہ ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والا ہو یعنی ذکر زیادہ عذاب سے نجات دلائے گا لوگوں نے ارز کی کیا اللہ از زوجل کی راہ میں جہاد بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے اللہ کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت سترے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے ہیں تمہارے لئے سونہ چاندی خیرات سے بہتر ہیں اور تمہارے لئے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کریں صحبہ اکرام رضی اللہ انہم اجمائین نے ارز کی جی ہاں ارشاد فرمائیے بتائیے ہمارے پیارے نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل ہے اللہ کا ذکر کرنا اب ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ ذکر جتنا آپ ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ آپ کو اپنے قریب کرتا جائے گا ایک وقت وہ آ جائے گا ایک وقت وہ آ جائے گا کہ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ اللہ آپ کی ہر بات ماننے لگے گا اب بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے جو بات ہے نا خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے یعنی جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرے تو اللہ رب العزت اس سے کیا کیا جو ہے وہ درجات اتا فرما دیتا ہے اس کے علاوہ احادیث کی روشنی میں ناظرین علماء اکرام نے چالیس نقاط پیش کیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں میں چاند آپ کی خدمت میں گنوا دیتا ہوں آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یعنی اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کو جنہ دے دے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے معرفت الہی کے دروازے جو ہے کھلتے ہیں یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو جاننا شروع کر دیتے ہیں ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے بندے اور جہنم کے درمیان میں یہ آڑ ہے ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حضرتوں سے محفوظ رہتا ہے یہ خود بھی سادت ماند ہوتا ہے اور سادت بیٹھنے والا بھی سادت ماند ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو سادت بیٹھنے والا بھی قصد سے ذکر کرنا جی بدبختی سے امان ہے یعنی جو نہیں کرتا وہ تو بدبخت ہوا نا پھر پھر قصد سے ذکر کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل اور عرفہ درجہ یعنی اونچہ درجہ تعالیٰ فرمائے گا سکینہ یعنی سکون نازل ہونے رحمت شاہ جانے کا سبب گناہوں کو خطاؤں کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر کی برکت سے بندے کا نظر شیطان سے محفوظ رہتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت چالیس ہے تو ناظرین میں کتنا کی بیان کروں تو بات ہے فَسْكُرُونِ اَذْكُرْكُم وَشْكُرُولِ وَلَا تَقْفُرُون سو تم مجھے یاد کیا کرو اور میں تمہیں یاد کروں اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرنا تو ناظرین تو پھر یہ رجت کہاں سے آگئی اب میں بتاتا ہوں رجت کہاں سے آگئی ناظرین جتنے بھی ذکر قرآن پاک سے ہیں جو کہ قرآن مجید سے آپ کرتے ہیں وظائف کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے یا جتنے ذکر بھی کون سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیحات بتائی ہوئی ہیں جیسے تسبیح فاطمہ تزورہ رضی اللہ عنہ استغفراللہ کی تسبیح ہو یا سبحان اللہ وآبی حمدی سبحان اللہ العظیم یا سورہ الاخلاص کی دس کی تسبیح ہو یا موزتین کی تسبیح ہو یا سورہ بکرہ کی آخری آیات کی ہو سورہ جمعہ سورہ الحشر سورہ الفاتحہ کی یہ جتنی تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں اللہ رب العزت کی قسم کسی میں بھی کوئی رجت نہیں ہے کسی بھی قسم کی تو پھر رجت کہاں سے آتی ہے یہ ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہاں البتہ ایک چانس تھوڑا سا بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے کہ فار اگزیمپل وہ اذکار جو آملین جو کہ آمل لوگ جو کہ جنات سے حاصل کرتے ہیں جنات آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولتے ہیں اور شیطانی اذکار بھی وہ دیتے ہیں یا جبریل جبر کرنا شروع کر دے یا مکائل سب کو مار دے کچھ اس طرح کے ذکر بھی موجود ہیں مارکٹ میں مارکٹ سے مراد ہے جو آمل لوگ دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو جو پھیلے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے ذکر اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دے باعث ہو سکتے ہیں گناہوں کا باعث ہو سکتے ہیں گناہوں کا یا فار اگزیمپل کوئی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں جنات کو قابو کرنا چاہتا ہوں اور کسی نے اس کو بتا دیا کہ یہ یہ والی سورت اتنی بار جا کے جنگل میں جا کے پڑھو وغیرہ وغیرہ فار اگزیمپل جیسے کہ سورہ المزامل جو ہے وہ جنات کو قابو کرنے کے لیے ہوتی ہے لیکن ایک مخصوص تعداد میں بہت بڑی تعداد میں بیٹھ کے بندہ پڑھے تو پھر اور وہ بھی جنگل ہو بیعبان ہو جہاں جنات ہوتے ہیں تو اس سے جنات آتے ہیں لیکن جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ ڈر پوک نہیں ہیں تو اگر آپ ڈر پوک ہیں تو آپ بھاگ جائے تو وہ بھی آپ کو پتھر ماریں گے وغیرہ وغیرہ برنہ وہ آپ کی گدن نہیں مرود سکتے نہ کچھ اور کر سکتے ہیں آپ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں جنات آپ کو جو ہے وہ آپ کو ویسا کر سکتے ہیں جیسے قرآن میں ذکر ہے اس کے بارے میں لیکن ناظرین اس سے اندازہ لگائیے یہ سارے وہ ہیں جو آملین کے بتائے ہوئے ذکر ہوتے ہیں جو کن کے جو کہ نہ قرآن پاک سے ہوتے ہیں نہ احادیث مبارک سے ہوتے ہیں آپ میں جتنے ذکر اپنے چینل پر بتاتا ہوں اللہ رب العزت کی قسم کسی میں کسی قسم کے بھی کوئی رجعت نہیں ہے لیکن مجھے افسوس اس بات کا لگا کہ جب مجھے ناظرین نے یہ کال کر کے بتایا مجھے ناظرین نے یہ کال کر کے بتایا کہ بھائی صاحب ہمیں تو کسی نے بتایا ہے کہ آپ زیادہ گھر میں بیٹھ کے ذکر نہ کیا کریں آپ برباد ہو جائیں گے تو ہم تو جو بچپن سے ذکر اذکار کر رہے تھے جو تسبیحات کر رہے تھے ہم نے وہ بھی چھوڑ دی آپ بتائیے کہ تسبیحات چھوڑنے کا گناہ کس کے سر جائے گا کیونکہ تسبیحات تو کرنی ہوتی ہیں ذکر تو کرنا ہوتا ہے ذکر تو سب سے اعلیٰ ذکر ہے سب سے اعلیٰ عبادت ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا میں جو کچھ بیٹھ کے یہاں پر کر رہا ہوں یہ عبادت ہے جی کوئی مجھے مفتی صاحب آکے کہہ دیں کہ یہ عبادت نہیں ہے اللہ کا بیان کرنا اللہ کی آیتوں کو بیان کرنا کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ اللہ سے جڑ کے رہیں اور اللہ سے جڑنے والی چیز اذکار تسبیحات ہوتی ہیں نماز کے ذریعے آپ جڑتے ہیں اللہ سے آپ گوشے کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی قدر اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے سے ہے ونہ سورہ الانام کی آیت نمبر نائنٹی وان میں اللہ رب العزت نے جو فرما دیا ہے وہ سن کے تو پتھر بھی پھٹ جائے وما قدر اللہ حق قدر ہی کہ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی تو ناظرین اللہ سے جڑ کے رہیے اور یہ مد دیکھئے کہ کون کیا دے رہا ہے کون کیا دے رہا ہے یہ دیکھئے کون جو ہے کیا دے رہا ہے کوئی کو چھوڑے کہ کون بندہ دے رہا ہے جو وہ چیز دیکھئے اب آپ کو دے کیا رہا ہے اس کا توفہ دیکھئے اب آپ کو کیا دے رہا ہے میری اگر داڑی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے نہ میں نے کوئی لباسہ ایسا پینا ہویا کہ لوگ دیکھنے والے کہیں جی یہ بڑا پرہیزگار ہے یہ مولوی ہے متقی ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے اور اندر سے جناب جی وہ مولوی ہو کہ جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے سارے ہوتے ہیں آئیں جی میں تو نہیں بتا رہا ہے یہ سارا اخبار آپ کو بتا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے کہ جو انسان دل سے پاک صاف ہو اور اللہ رب العزت کے ساتھ جھڑ کر رہتا ہو وہ انسان ٹھیک ہے اب یہ بتائیے اس لیے کسی کی ظاہری حالت پر مت جائیں انسان کی داخلی حالت دیکھنی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک کون ہے اللہ کے نزدیک کون ہے اللہ کے نزدیک کون ہے اور اللہ کا کس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے یقین کریں میں کبھی ریڑی چلانے والا جوتے پالش کرنے والا یا کچھ سبزی بیچنے والا یا سڑکوں کی صفائی کرنے والا میں بعض دفعہ رشت کرتا ہوں کہ یہ بندہ حلال کی روزی کمار رہا ہے اتنی دھوب میں محنت کر کے یقیناً اس کے درجات مجھ سے ہزار گناہ زیادہ ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے نماز بھی بڑھتا ہے دھوب میں کام بھی کرتا ہے اللہ سے شکوا بھی نہیں کرتا ہے تو یہ سارے چیزیں ناظرین ایسے تھوڑے ہی آتی ہیں اللہ رب العزت کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجذوب کہنا شروع کر دیں ناظرین حمدللہ سمم الحمدللہ میری فیملی میں میرے ایک تایا یعنی میرے والد محترم کے بڑے بھائی تھے وہ اتنے زیادہ ذکر اذکار کرتے رہتے تھے کہ وہ مجذوب ہو گئے تھے وہ مجذوب ہو گئے تھے اور ان کو اپنی ہوش نہیں ہر وقت ان کے موں سے چلتا رہتا تھا آیات چلتی رہتی تھی ذکر کرتے رہتے تھے تو ایک دن وہ آئے ہمارے گھر میں اببو سے ملے اور بتایا کہ آج کچھ بھی ایسا نہیں تھا اور یقین کریں کہ اس دن وہ گھر آئے باہر سے نکلے تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے تو نہیں ان کو آتے ہوئے دیکھا وہ آپ کے گھر کیسے آگئے تھا ان کو ہم نے تو یہاں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا گاؤں میں ہم رہتے تھے ناظرین تو ان کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے کیدھ گئے تو کوئی اور بندہ ہوتا تو ان کا جنہ اب جی زندہ پیر کے نام سے مزار پناہ لیتا لیکن ناظرین اللہ رب العزت کے معاملات کسی کے ساتھ کیا کیا ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا میں پردیس میں تئیس سال رہا سم الحمدللہ میں ہر وقت ذکر اذکار کرتا رہتا تھا قرآن پاک میں تلاش کرتا رہتا تھا کہ رب کریم نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن پاک پہ غور نہیں کرتے وہ بڑے بدقسمت ہے ناظرین قرآن پاک پہ یہ غور کیوں نہیں کرتے تو ہم ہر وقت آیات پہ غور کرتے رہتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے کیا کہ ارشاد فرمایا ہے اور یقین کریں کہ اس بات کو چالیس سال ہو چلے ہیں ابھی تک جب بھی میں پڑتا ہوں ہر بار ایک نیا لگتا ہے ہر بار ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے قرآن میں مجھے اس بار یہ پہلے میں نے کیوں نہیں پڑھا یہ اب میں پڑھا ہوں اور مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ قرآن پاک کو تو ابھی میں نے بہت مزید سیکھنا ہے اس سے پہلے میں کہیں سیکھے بغیر مرنا چاہوں ناظرین قرآن پاک اتنی وسیع کتاب ہے جو ہماری سوچ سے بہت بڑھ کر ہے تو قرآن پاک پڑھنا بھی اللہ کا ایک ذکر ہے قرآن پاک کی آیات میں کھوج کرنا بھی اللہ کا ذکر ہی ہے اور اللہ کے ذکر کی میں آپ کو کیا کیا بتاتے رہوں تو بات بہت لمبی ہے ہو جاتی ہے اور ویڈیو پہلی بڑی لمبی ہو چکی ہے ناظرین جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے آمین یا رب العالمین میں آپ کو بتا رہا ہوں میری بات مان لیجیے واقعی آپ کی مرضی اللہ کے حضور میں نے بھی پیش ہونا ہے ہر ایک نے بھی پیش ہونا ہے میں اس چیز کا ذمہ لیتا ہوں کہ دنیا کا ہر بندہ اللہ کا ذکر کرے جو مصند اذکار ہیں قرآن پاک سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبالک سے جتنے مرضی ذکر کیجئے جتنی مرضی کوانٹی میں کیجئے کوئی آپ کے اوپر کسی قسم کی رجعت رجعت کچھ بھی ایسی نہیں آ سکتی ہے ہوگی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا اور اگر کوئی میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی مفتی آکے مجھے بتا دے یقین کریں کہ اگر وہ مفتی کہے گا میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا کہ یہ رجعت ہوتی ہے اور وہ بھی قرآنی الفاظ میں ذکر ہوتی ہے کیونکہ سٹوریاں بنانے کو ہزاروں بن سکتی ہیں موقعات آتے ہیں یہ آتے ہیں کڑے ہوتے ہیں یہ الفاظ کے یہ ہوتے ہیں ہر الفاظ کا اپنا موقع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو فرشتے ہوتے ہیں وہ آپ کی تسبیحات اللہ تک پہنچاتے ہیں اور کون سے موقعات ہوتے ہیں جتنی تسبیح کرتے ہیں اتنی اللہ رب العزت آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے کہ وہ یوم القیامت آپ کے حساب میں ڈالے گا اور آپ کی بخشش کرے گا آپ کے درجات بلند کرے گا یہ ہوتا ہے ذکر اور کیا ہوتا ہے ذکر جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب لوگ کو اپنی افضا امان میں رکھے اور اگر کوئی پھر بھی اس بات پہ ایک قائم ہے کہ نہیں بھائی رجعت میں نے مجھے اب ہو گئی کیونکہ میں نے شیطانی کر لیے تو میں اس کے لیے ایک ویڈیو بنا کر ڈال دوں گا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی شیطانی چیزیں آ چکی ہیں تم سمتے ہو تو اس کا توڑوی ہمارے پاس ہوتا ہے الحمدللہ اس کا توڑوی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ آمین یا رب العالمین بے رحمتکہ یا رحم الرحیم